اس وقت میں آپ پہ بتا دوں کہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس سے سب سے زیادہ اثر جو پڑھا ہے وہ اس گاڑی پہ پڑھا ہوا ہے سی اے چار سی اے چار تو کل وہ گاڑی پہ چیسی لاکی تھی آج صبح اٹھے ہیں تو وہ گاڑی ایک کروڑ پہ کیا ہو گئی ہے اب اتنے ٹیکس ہیں اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا سوپر ٹیکس لگجری ٹیکس یہ ٹیکس کو ٹیکس تو کافی چیزیں انہیں بس ٹیکس ہی ٹیکس ہیں آپ کے سامنے اگر کوئی نقصان میں کھڑا ہوا ہے اور مارکٹ کیسی ہے گاڑیاں بکلی نہیں بکلی مارکٹ تو آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے یہاں پر تو آپ کو میرے لوگوں کے علاوہ یہ کام سفائی والوں کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آیا ہوگا یعنی کہ کام ٹھنڈ ہے کوئی بھی گاڑی کی مثال لیلیں آپ پورچنر لیلیں آپ کو پورچنر میں کیا ہے آپ کے پاس چل سے دو اپچنز ہے چار اپچنز ہے چھے اپچنز ہیں ہیلو جی اسلام علیکم میں کھڑا ہوا ہوں اس وقت خالد بن ولوید روڈ پر اور یہاں پر گاڑیوں کے شوروم کا ایک جمعہ بزار ہے آپ پورے روڈ پر گھومیں گے آپ کو گاڑیوں کے شوروم ملیں گے لیکن ہم بات آج کرنے والے کہ گاڑیوں پر جو ڈیوٹی بڑی ہے اس سے کون سی گاڑی پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو میرے ساتھ موجود ہیں ادناان مہنگل صاحب اسلام علیکم السلام اللہ کس شکر ہے آپ پتائیں آپ سے میں بالکل ٹھیک ٹاک زیادہ مہنگل صاحب مجھے پتائیں کہ جو ڈیوٹی بڑھ گئی ہے اس سے کون سی گاڑیوں پر سب سے زیادہ فرق پڑا ہے کس کی پرائز اگدم سے شوٹ کر گئی ہے دیکھیں اصل جو فرق پڑا ہے آپ یہ مثال لے جو لینڈکوزر انس میں فرق پڑا ہے تھا اس کی ڈوٹی سولہ سترہ لاکھ روپے مہنگی ہو گئی ہے اور اس کو میرے حساب سے ان کو کم کرنا چاہیتا تو آپ دیکھیں اس کو انہیں پڑھا دی ہے ٹھیک ہے آج آپ میں چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں کہ ہائیبرٹ گاڑی جو ہے وہ عام آدمی تو خرید نہیں پاتا کیونکہ مہنگی اتنی ہوتی ہے تو میرے خیال نہیں ہے آپ کا کہ گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے کہ ہائیبرٹ گاڑی تو امیر آدمی خریدے گا تو امیر سے ٹیکس لو دیکھیں پہلے یہ بکری تھی ابھی جب تک یہ ہائیبرٹ پہ ٹیکس ہے یہ جو ہمارے پیچھے کھڑی ہے یہ سی اے چار جی بالکل یہ سی اے چار کہلاتی ہے اور ٹویٹا کروس ابھی آپ نے دیکھا تھا لانچ ہوئی تھا ایک پاکستانی گاڑی ٹھیک ہے اور لوگوں نے پہلے گاڑیاں خریدی اس کے بات لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بھیجھنے لگ گئے یہ ایک بجٹ میں آ رہی تھی ٹویٹا کروس والوں کے تو ہر بندہ کروس چھوڑ کے سی اے چار کی طرف جا رہا تھا ٹھیک ہے اب ان نے گورنمنٹ نے سمجھ نہیں آیا اچانک سے ہائیبرٹ پہ ریلیف ہتم کر دیا اس کے بعد یہ گاڑی تقریباً پہلے بکھی تھی گاڑیاں ہم دیشتے تھے ایوٹی پائی ویٹی سکس کی آپ آج ایک کروڑ روپے پندرہ لاگ روپے کا فرق ہے گاڑی یعنی سے ڈائریک ایک کروڑ پہ پہنچ گی اچھا جو پچاسی لاکی آپ بیچتے تھے وہ گاڑی ملک زیرو میٹر ہوتی تھی کیا ہوتی تھی یہ ہوتی تھی چلی بھی گاڑیاں یہ یوز گاڑیاں کلاتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں اور اب آپ یہ لے لیں لوکل گاڑیاں لوگ زیرو میٹر چھوڑ کے چلی بھی چیز لیتے ہیں کہ اس میں بہت جاتای فیچرز ملتے ہیں آپ کو ایر بیگز کا پر گیا جو ہوتی تویٹا پہ لے چار پانچ چیزیں ملتی ہیں آپ کو کوئی بھی گاڑی کی مثال لے لیں آپ پورچنر لے لیں آپ کو پورچنر میں کیا ہے آپ کے پاس مشکل سے دو آپشنز ہیں چار آپشنز ہیں چھ آپشنز ہیں اور دو دو کروڑوں پہ بھر رہے ہیں آپ چار آپشن وں کے لیے اور اس لیے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے اور اس پہ بہت نائنصافی ہوگی ہے اب آپ کو بتاؤں پاکستانی گاڑیوں پہ ایک ایک لاکھ روپے کا فرق ہے اور یہ سامنے آپ کی گاڑی کھڑی ہے اس میں سولہ لاکھ روپے سترہ لاکھ روپے کہاں ایک لاکھ پچاس دار پورچنر کا فرق کہاں ہائیبریڈ کا سولہ لاکھ کا فرق یہ ہائیبریڈ گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہوئے سی ایچ آر ہے یہ بھی ٹویٹا کی لیکن ہائیبریڈ گاڑ کار ہے یہ گاڑی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لوگ اچھے اس کی ایوریج کتنی ہے ویسے اس کی ایوریج بائیس سے تیس کلومیٹر آپ کو ایک لیٹر پہ بائیس تیس کلومیٹر شہر شہر کے اندر بائیس سے تیس کلومیٹر کرتی ہے گاڑی بہت خوبصورت ہے تھوڑی سی میں آپ کو اندر سے بھی جکھا جوں گا زیادہ میں چا رہا ہوں ٹیکس کے اوپر بات کر لیں اچھا اب جس طرح سے ایک چیز مجھے سمجھا دیں کہ جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہوتا تھا جب نئی گاڑی خریدی جاتی تھی تو ویدھولڈنگ ٹیکس وہ بھرتا جو گاڑی خریدتا تھا پھر جب وہ بیشتا تھا تو جو خریدنے والا ہوتا تھا وہ نہیں بھرتا تو اب ویدھولڈنگ ٹیکس جونوں کو بھرنا پڑے گا کیا ہے اب یہ ان لوگوں نے کیا ہے بھلے پاکستانی گاڑی ہوئے یا بھلے آپ کی باہر کیا آپ کوئی بھی گاڑی اس کو ٹرانسور بھی کراتے نا تو آپ اتنے ہی ویدھولڈنگ بھرتے جتا ہے مالک نے پہلی ویدھولڈنگ بھری ہوگی جب نئے گاڑی خریدتا ہے دوسرا سی وی ٹی بھری جاتی ہے پہلا پہلے ہوتا تھا ایک مالک بھرتا تھا اب دونوں مالک سی وی ٹی بھرتے ہیں اب اتنے ٹیکس ہیں اگر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا سپر ٹیکس 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 تو کافی چیزیں انہیں ٹیکس ہی ٹیکس ہیں آپ کے سامنے تو اس کی اگر ہم پورا کنکلوجن کریں اس بات کی تو اگر ہم ایک سمپل سی مسiail لے لیتا ہے کہ ایک ہونڈا سو prompted ہونڈا تشذب کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی گاڑی ٹیکس ٹیک ہونڈا سوٹ بھرت دو ہزار ستر آپ مالک س hu살 پیو ٹیکس слуш می فیشون ٹیکس 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 verse پورا زی publicly عمابلار کرتے ہیں، اسہ مائٹ نے ایسہ پورا پیق نہیں میں کوئی فرق نہیں ہوا ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا یہ کوئی فرق نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں سولہ سترہ لاکھ جیسے بیچارے کی گھاٹی ہوگی وہ تو گیا ہے بیچارہ جتنے لوگوں نے پہلے خرید لی ہے پچیاسی لاکھ کی ان کی تو عید ہوگئی ہے ان کی عید ہوگئی ہے ان کی مہنگی بکے گی یہ نہیں تو ہوگئی لیکن آپ دیکھیں نا وہ بیچ کے جب وہ دوسری دینے کے لیے نکلیں گے تو پہلے تو گاڑی نہیں ملتی ہے یہ بہت آپ کو پتہ یہ اور اسیس پاکستانی گاڑیاں مانگواتے ہیں پہلے تو گاڑی نہیں ملے گی پھر ملے گی تو اس کو اپنی بیچ کے پتہ نہیں کہ اس کو کتنے ڈالنے پڑیں گے وہ بھی نقصان میں کھڑا ہے اور کوئی نقصان میں کھڑا ہے اور مارکٹ کیسی ہے گاڑیاں بکری نہیں بکری مارکٹ تو آپ کافی دیر سے کھڑے ہوئے یہاں پر تو آپ کو میرے لوگوں کے علاوہ یہ کام سفائی والوں کے علاوہ تو کوئی نظر نہیں آیا ہوگا جانی کہ کام ٹھنڈا ہے جانی کہ کام ٹھنڈا ہے وہ زائر سی بات ہے پندرہ سترہ لاکھ بڑھا دیں گے ہم رات کو سوہے صبح ہوتے ہیں پتہ چلا ہمیں گاڑی اتنے کی نہیں ہے اب اتنے کی بیچ نہیں ہے کوئی کاری قسم کیا رہی ہے اب اتنے کی تو کان سے لوگ لیں گے ان کو ان کو بھی کیاری چاہیے مہنگی چیز کاریت لے کیلئے مہینے چاہیے وہ پیسے جمع کرنے کے لیے اپنے زائر سی بات ہے پیسے پہلی کان سے جمع کرے ہوں گے انہیں پہلے بچیاسی تک کسے آئے ہوں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیوٹی جو لگائی گئی ہے جو ٹیکس لگائے گئے اس سے سب سے زیادہ اثر جو پڑھا ہے وہ اس گاڑی پر پڑھا ہوا ہے اما من تقالیz تک کی فیصل رہاığım آپ کو کو معافی ہوسط نہیں کریں stårEu شبک پڑھا ہے شبک پڑھ مستفادی شبک پڑھا ہے کامرے لگے ہوتے ہیں یہ ہے اگر میں اس گاڑی کی فیچرز کی بات کروں تو گاڑی دکھنے میں اندر سے بہت دبردست ہے اور اس کے اندر تمام وہ آپ کو آپ کو آپ کو اپشنز لجائیں گے جو ایک پاکستانی اچھی لگزی کار میں ملتے ہیں ایسا ہی ہے بھائی جن؟ بالکل مقصد آپ کو گاڑی کی فیچرز دکھانے نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ٹیکسیس لگنے کے بعد گاڑیوں کی پرائیسز شوٹ کر گئے ہیں اور یہ گاڑی پر سب سے زیادہ اثر پڑا ہے جس کے پر پندرہ سے سولہ لاکھ رپے بڑھ گئے ہیں مطلب آپ سوئے ہیں تو کل وہ گاڑی پر چیسی لاکھی تھی آج صبح ہوتے ہیں تو وہ گاڑی ایک کڑوڑ پر کیا ہو گئی ہے تو یہ ٹیکسیس لگانے کے بعد فرق آیا گاڑیوں پر امید کرتے ہیں کہ آج ہی اوڈیا آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ کو ٹیکسیس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سمجھ آگیا ہوگا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جانے سے پہلے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ناورا ہے لیل کو دافتے ہیں